رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ اما بعد آج تین نمدان جتنی عورتیں ہیں پوری دنیا میں پہلے سے لے کر آخری تک ان سب کی سردار اور جنتی عورتوں کی سردار جنت کے ملکہ نبی علیہ السلام کی سب سے پیاری بیٹی سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ سیدنا علی کررم وعجر کریم کی زوجہ ان کے پردہ فرمانے کا دنیا سے رحلت کا دن ہے اللہ پاک نے ان کو یہ مبارک دن حنایت فرمائے رمضان کے متعلق کہ رمضان کا مہینہ ہے تو ان کی جو ہدایات یا جو ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے دیکھیں ان کی عمر مبارک بہت کم تھی جب انہوں نے پردہ فرمایا بائیس تئیس اور پچیس اس طرح کی عمر تھی اس حالت میں بھی یعنی اس عمر میں بھی اور گھر میں کھانے پینے کے لیے بھی رضا وافر مقدار میں موجود نہ ہوتی بعد مرتبہ فاقہ ہوتا یا بہت کم یہاں تاکہ آپ کے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئی تو آپ نے دیکھا آپ کا رنگ مبارک کو ہے وہ بدلا ہوا ہے تو پوچھا کیا آپ بیمار ہیں تو فرمایا کہ نہیں تین دن سے کچھ کھایا نہیں اور رمضان شریف میں آپ کے بارے میں آتا ہے سیدن علی کررم اللہ باجہ کریم دعوت تبلیغ جہاد بہت سارے اس طرح کے کاموں میں مشغول رہتے کبھی اس طرف چلے گئے کبھی دوسری طرف چلے گئے تو گھر میں آپ خود ہی اپنا کام کیا کرتی تھی بچوں کی کو پڑھانا دینی طور پر بھی آپ خود ہی یہ خدمت سر انجام دیتی اور محلے اور مدینہ شریف کی جتنی عورتیں ہیں وہ آپ کے پاس آ کے سیکھتی آپ ان کو درست دیتی آپ ان کو سکھاتی آپ ان کو سمجھاتی آپ ان کو نبی علیہ السلام کی حدیث سناتی حضور علیہ السلام کی تعلیمات قرآن کی تعلیم اور علم جو ہے وہ دیتی تو آپ کو جس طرح حضور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کہ شہر علم کے دروازے ہیں تو سمجھ لیں کہ ایک علم کا دروازہ ہوتا ہے یعنی ایک شہر ہوتا ہے اور ایک شہر کا مرکز ہوتا ہے شہر کا مرکز آپ گویا نبی علیہ السلام کہ جو شہر علم ہے اس کا مرکز جس طرح ایک دارالخلافہ ہوتا ہے جیسے پاکستان میں اسلام آباد ہے اسلام آباد میں بھی جو ہے وہ جو ایریا ہے خاص وہ تو حضور علیہ السلام نے ایک حدیث شریف میں اشارت فرمایا کہ میں تو علم کا شہر ہوں حضور علیہ السلام علم کا شہر ہے اس کا دروازہ وہ حضرت علی ہے اور اس شہر کا یہ میں بات کر رہا ہوں کہ اس شہر کا جو مرکز ہے وہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تظہرہ ہے کہ آپ جتنا نبی علیہ السلام کو سمجھتی تھی جتنی معرفت رکھتی تھی جتنے کچھ اور اس طرح کی اس درجے کی معرفت نہیں رکھتا کیونکہ آپ پچپن سے پیدیش سے نبی علیہ السلام کو جانتی تھی اور پیدیش سے آپ علیہ السلام کے ساتھ رہی اور اللہ جل مجدہ نے آپ کو وہ علم وہ حکمت وہ فہم عطا فرمایا تھا کہ جس طرح مقام حاصل خاص علم کا حقوی کا اس طرح عورتوں میں سیدہ قائدات سیدہ فاطمت وزہرہ کو وہ علم وہ حاصل لیکن کیونکہ آپ زیادہ تار عورتوں کو ہی پڑھاتی رہی بچوں کو اپنے تو اس لئے مردوں کو علم وہ نہ پہنچ سکا وہ عورتوں نے حاصل کیا ہاں حضرت علی کا علم جو ہے وہ پہنچا ہاں ایک ذریعے سے پہنچ گیا اگر بندہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ حسن اور حسین کو دیکھ لے سیدہ امام حسن اور حسین کو دیکھ لے کہ ان کے پاس جو علم اور جو تقوی اور جو حکمت اور جو بزرگی تھی وہ آپ ہی تربیت یافتہ رکھتے گھر میں آپ ہی نے ان کا خیال رکھا تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو تہت تھوڑا بہت کہ آپ کے پاس کیا چیز تھی تو ایسے ہی نہیں نیبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیدت النسائی اہل الجنہ کہ اہل جنت جنت کی جتنی عورتیں ہیں ان کی سردار وہ ہیں جنت میں ہزاروں عورتیں اولیاء انبیاء کی بیویاں اولیاء یعنی بڑے بڑے بزرگ خواتین صحابیات لیکن ان کی سیدت امام حسن اور حسین سردار ہیں نو جوانوں کے وہ سردار ہیں عورتوں کی تو اللہ باق نے آپ کو اتنی نوازشوں سے اور اتنا کرم فرمایا کہ وہ فرماتی ہے کہ میں نے کسی بھی بندے کو نہیں دیکھا جو اتنی مشابت رکھتا ہو نبی علیہ سلام سے جتنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رکھتی تھی آپ کی شکل نبی علیہ سلام کی شکل سے ملتی تھی یہاں تک کہ آپ کی چال بھی آپ کا چلنا جو ہے وہ نبی علیہ سلام کے چلنے آپ کی آواز جو ہے اس میں نبی علیہ سلام کی آواز کا عکس پایا جاتا تھا آپ کے بات کرنے میں آپ کی گفتگو میں آپ کے چلنے میں آپ کے بیٹھنے اور اٹھنے میں ہم آشا فرماتی ہے کہ جب ہم آپ کو دیکھتی تھی اور آپ کے بارے میں سنتی تھی اور آپ کی زیارت کرتی تھی تو ہمیں نبی علیہ علیہ سلام کی یاد پورا آجاتی تھی تو یہ رمضان شریف میں ایک تو دیکھیں آپ نے پسند فرمایا دنیا سے جانا خود آپ نے غسل کیا کفن پہنا کپڑے پہنے اور یعنی اتنا اللہ پاہ نے آپ کو شرف بخشا لیکن جیسے میں ارز کر رہا تھا کہ آپ گھر میں بھی آپ کام کرتی تھی چکی وغیرہ پیسنا اور کر کے کام ہے پھانا بنانا اور ساتھی باہر سے بھی پانی لانا پانی یہ بھی آتا ہے کتابوں میں کہ آپ اس خدمت کو بھی سر انجام دیتی تھی اور عزت علی رحم اللہ وجہ القریم کی مدد کیا کرتی تھی اگر چاہ جو ہے کھانے پینے کے لئے بھی کافی نہیں ہوتا تھا تو پھر بھی آپ قائم و دائم اور اللہ جلو مجدو کے حکم نبی علیہ اسلام کی سنت پر قائم دائم رہی تو اس میں ہمارے لئے آج کے لوگوں کے لئے یہ بڑا سبق ہے کہ آپ ایک عورت ہو کر کھانا پینا بھی کافی نہیں ہے اس کے باوجود محنت مزدوری جو گھر میں آپ کام کرتے ہیں آپ دوسرے معاملات میں تو رمضان شریف کے باوجود اور روزہ رکھنے کے باوجود آپ یہ کام سر انجام دیتی تھے تو جب یہ ہمارے لئے سبق ہے حج کے لوگوں کے لئے کئی لوگ ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بہانوں سے چھوٹے چھوٹے بہانوں سے وہ روزے کو ترک کر دیتے ہیں ہم کام پہ جا رہے ہیں ہم محنت مزدوری کر رہے ہیں اور ہم یہ معاملہ ہے تو وہ نہیں حالانکہ اس میں نہ گرمی کا مسئلہ ہے نہ ہی محنت کا مسئلہ ہے کیونکہ گرمی والے ملکوں میں عرب خود جو ہے وہ ایک گرم ملک تھا تو وہ لوگ یا آج تک بھی لوگ وہاں روزے رکھ رہے یہاں تو دیکھ لیں ایسے ہی لوگ بہانے جی بڑی گرمی آپ دیکھیں باہر کیا گرمی ہے اندر سے زیادہ باہر جو ہے وہ تھنڈ ہے ہوای چال رہی ہے کبھی یعنی ہوای چال رہی ہے کبھی توفان ہوای چال رہی ہے کبھی بارش ہو رہی ہے تو یہ لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہئے کہ اللہ کے حکم سے بغاوت یعنی چھوٹے چھوٹے بہانوں سے ہم کام کر رہے ہیں یا جی ہم دیاری دار ہیں وہ یہ تو پہلے لوگ آپ دیکھتے ہیں یہاں بھی مطلب ہے کہ پورا زمین داری بھی کرتے حل چلا دے لیکن آپ اپنے وقت میں پندہ کر لے بجائے چلو چھ گھنٹے سات گھنٹے کام کرنا ہے وہ جلدی شروع کر لے روزہ رکھے چھ بجے مطلب کام کر لے چھ سات گھنٹے چھ گھنٹے دوسرا دن ارام کر ضروری ہے تو پیر شکر میں ہی کام شروع کرنا بندے نے کوئی چیز بہرحال پھر بھی تو خیال بندے کو یہ رکھنا چاہیے عزت سیدہ کائنات سیدہ فاطمت زہرہ رضی اللہ عنہ کے زندگی سبق ملتا ہے کہ جب اس وقت کی عورتیں اور آپ خود بھی کام بھی اور بعد مرتبہ جہاد میں بھی حصہ لیتی بیماروں کی زخمیوں کو جو ہے وہ یعنی ان کی مارداری کرنا یا ان کا علاج کرنا یا ایسی ایسی حالات وجوہات کی وجہ سے جو شریع وجوہات نہیں ہیں ان کی وجہ سے وہ کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہاں جہاں عذر ہے اللہ پا نے خود اجازت دے دی شریعت خود اجازت دیتی ہے کیونکہ اللہ پا انسان کو سب سے زیادہ وہ ہی جانتا ہے اسی نے پیدا کیا ہے جو بیمار ہے سفر میں ہے وہ اپنا اس کو اجازت ہوتی ہے تو باقی لوگ دفتروں میں جانے والے مزدور ہیں مستری ہیں اس طرح کے لوگ ہیں ان کو ہمت سے کام لینا چاہیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا وہ سے ابتدان ابتدائی دن میں کام کریں تھوڑا کر لیں پانچ گھنٹے کر لیں اور اپنا انشاءاللہ اللہ پاک بندے کو تقویت بھی دیتا ہے اپنے فضل اور کرم اور حسان سے کیونکہ اس دنیا میں بندے نے ہمیشہ نہیں رہنا روزیں بار بار نہیں آتے اس لیے وہ ہستیاں دیکھیں کچھ سال گزار کے اب چلی گئیں دنیا سے اور کامیاب ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے حسرت اور شرمندگی اور افسوس جو ہے وہ بن جائے گا اللہ پاک مجھے بھی آپ کو حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمت اور زہرہ کا فیض نصیب فرمائے آپ کا ایک ذرہ حیاء سب سے زیادہ تھی وہ ایک ذرہ ہمیں بھی نصیب فرمائے آپ کی روحانیت اور آپ کا فیض اور آپ کے دن نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین والسلام وعلى رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجبائن ہم رحم یہ میں ہم نے جو تلاوت قرآن چند آیات تلاوت کی حدیث کی دعائیں پڑی اپنے قضل قرم سے قبول فرما حضور علیہ اسلام کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی پیاری بیٹی حسنین کی والدہ حضرت علی کی سردار جنت کی عردوں کی سردار سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ وعیاء اس کا عجر وصواب نصیب فرما اور ہمیں ان کا فیض نصیب فرما اور ہمیں بھی اس زندگی سے صحیح طریقے سے نفع اٹھانے کی تفیق تا فرما وصلا صلی اللہ وعیاء 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 وصحیح صلی اللہ وعیاء صلی اللہ استغفال اللہ